ہلو پھرنس ایڈکیشنل فیکچن اور میں آپ کا سواگت ہے حاضر ہے آپ کے لیے آج کی خاص ویڈیو کو لے کے جیسا کہ آپ سب کو پتا ہے کہ ہم آپ کے لیے ایچ پی ڈی 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 آرٹس کی جو سوشل سائنس سیکشن ہے وہ ہم کور اپ کر رہے ہیں پچھلے کل سے ہی ہم نے سٹارٹ کیا ہے تو پچھلے کل کی جو ویڈیو رہی تھی ہماری وہ تھی آپ کی سندھو گھاٹی سفیتہ پہ جو کی ہم نے پورا کور اپ کرنے کی اس میں کوشش کی ہے جتنے بھی ایمپورٹن کوششن بنتے تھے اس میں ہم نے ڈیسکس کی آج جو سیکنڈ ٹاپک ہے ہمارا وہ ہے آپ کا ویڈی کال اور بہت دھرم سے ریلیٹی جتنے بھی کوششن رہتے ہیں جس طرح سے کوششن پوچھے جاتے ہیں اچپی ٹیٹ میں اور جو بھی ٹاپکس ایمپورٹنٹ ہے وہ ہم کور اپ اس میں کرنے کی پوری پوری کوشش کریں گے تو آج بھی ہم 20 کوششن لے کے آتے ہیں لیکن اس کے ساتھ اور بھی 20-30 کوششن اور ڈیسکس ہو جاتے ہیں تو ایک ویڈیو میں لگوک آپ کے 50 کوششن ڈیسکس ہو جاتے ہیں تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں زیادہ ٹائم نہ لیتے ہوئے تو پہلا جو آپ کا کوششن ہے وہ ہے آپ کا ویڈی کال کو کتنے بھاگوں میں بانٹا گیا ہے تو پہلا اگر سمپلی آپ کا اس طرح سے کوششن آتا تو اس کا جو رائٹ انسر رہے گا وہ آپ کا دو بھاگوں میں اس کو بانٹا گیا ہے ویڈی کال کو کس کس بھاگوں میں بانٹا گیا ہے یہ بھی جاننا بہت ضرورتی ہے تو پہلا ہے آپ کا رگ ویڈی کال جس کے جو پیریڈز میں جو سیما تھی وہ تھی آپ کیا 1500 سے 1000 بی سی اور جو دوسرا ہے اس کا وہ ہے آپ کا اتر ویڈی کال چونکہ آپ کا 1600 اساپور یعنی کی بی سی جو اس کا ٹائم پیریڈ ہے یہ آپ نے دیاد رکھنا ہے دو بھاگ یہ اس کے ہے رگ ویڈی کال اور اتر ویڈی کال نیکسٹ کوششن ہے ستیمیو جیتے کو جو ہے جو یہ ورڈ ہے ستیمیو جیتے وہ کس سے لیا گیا ہے تو یہ پہلے بھی بہت پار کوششن پوچھا گیا ہے اور ایمپورنٹ کوششن رہ جاتے ہیں کیونکہ جو آپ کا ایچ پی ٹیٹ کا سٹینڈرڈ ہے وہ کافی ٹاف کوششن اس میں نہیں آتے ہیں سیمپل کوششن پوچھے جاتے ہیں تو اس کا رائٹ آنسر جو رہ جائے گا مونڈ کوپ نشد سے یہ لیا گیا ہے ایک اوپ نشد ہے مونڈ کوپ نشد اس سے لیا گیا ہے ستمیو جیتے ایک ورڈ اور بھی ہے جو ہے آپ کا استو ماہ صدگمیو تو یہ ورڈ بھی کئی بار پوچھا گیا ہے اور پوچھے جانے کی بھی سمبھاؤنا ہے تو وہ آپ کا رگ ویڈ سے یہ لیا گیا ہے استو ماہ صدگمیو مونڈ میں آپ نے سننا ہوگا تو یہ ورڈ جو ہے رگویڈ سے لیا گیا ہے پھر ہے اگلا کوشن کی اس دیبتہ کو رگویڈ میں پورندر کہا گیا ہے ایک کوشن پچھلی بار بھی پوچھا گیا تھا تو اس پار پوچھے جانے کی سمبھاؤنا ہے اس طرح کی کوشن بھی پوچھے جاتے ہیں تو جو پورندر ہے وہ رگویڈ میں اندر کو کہا گیا ہےریگو کیونکہ رگویڈ کا جو سب سے مہتوپورند دیبتہ ہیں وہ اندر تھے اور انہیں جو ہے پورندر کہا گیا ہے رگوید میں نیکس قوشن ہے رگوید میں کتنے منڈل ہے کتنے شلوک ہے کتنے منتر ہے اس میں سے یہ ویسے تین قوشن ہو جاتے ہیں اس میں سے کئی بار یا آپ سے منڈل پوچھتے جائے گا یا شلوک پوچھ لی جائیں گے یا پھر منتر پوچھ لی جائیں گے تو تینوں باتیں آپ کو پتہ ہونی چاہیے تو منڈل کی اگر بات کریں تو رگوید میں دس منڈل ہے ایک ہزار اٹھائیس شلوک ہے اور آپ کے جو منتر ہے وہ ہے آپ کے دس چھے سو اس میں شلوک میں تھوڑا سا چار پانچ کا گیپ بھی ہو سکتا ہے الگل بکس میں اگر آپ چیک کریں گے تو لیکن جو نیر ہے وہ آپ کے دس چھے سو کے آس پاس آپشن میں ہے کچھ تو وہ آپ کا رائٹ انسر ہو جائے گا نیکسٹ آپ کا بھارتیہ سنگیت کا جنک کس وید کو مانا جاتا ہے تو جو بھارتیہ سنگیت سے ریلیٹڈ جو وید ہے وہ آپ کا سام وید ہے کیونکہ سام کا جو ارث ہے وہ ہی گان ہوتا ہے ٹھیک ہے تو وید میں جو سام وید ہے وہ بھارتیہ سنگیت کا جنک مانا جاتا ہے نیکسٹ کوشن ہے مہابارت کو اور کن ناموں سے جانا جاتا ہے تو جو مہابارت ہے مہابارت اٹھارہ پربوں میں بیوقت ہے یہ ابھی آپ نے دھیان رکھنا ہے اور اسے کیا ہے جے سہیتہ اور شت سہستر سہیتہ بھی کہا جاتا ہے اگر اس کی رچنا کی بات کریں تو وید ویاس نے اس کی رچنا کی تھی رامائن کی اگر بات کریں تو رامائن کی رچنا کیس نے کی تھی مہارشی بالمکی نے کی تھی اور وہ جو ہے رامائن سنسکرٹ بھاشا میں لکھی کی تھی ٹھیک ہے یہ بھی آپ نے دھیان رکھنا ہے نیکسٹ کوشن ہے کونسی ندی کو لے کر اب لپت پرائے مانا جاتا ہے تو ایسی کونسی ندی ہے تو وہ ہے آپ کی سرسوتی ندی نیکسٹ کوشن ہے اتر ویدک کال میں باج بیو کا سنبھند تھا باج بیو کا سنبھند کیسے تھا یا گیا سے تھا یہ اس کا رائٹ انسر ہو جائے گا گائتری منتر کس دیوتا کو سمرپت ہے گائتری منتر سے ریلیٹڈ پیچھلے سال بھی کوشن پوچھا گیا تھا وہ ایکزیکٹلی کیا کوشن تھا مجھے یاد نہیں ہے لیکن گائتری منتر سے ریلیٹڈ ہے ہم بھی آپ کے لئے کوشن آئے تو یہ جو منتر ہے کس کو سمرپت ہے وہ آپ کا سوریو دیو کو سمرپت ہے پرانو وہ اپنشیدوں کی سنکھیا کتنی ہے یہ بھی آپ نے دھیان رکھنا ہے پرانو کی جو سنکھیا ہے وہ ہے آپ کی اٹھارا جو اپنشید ہے وہ ہے آپ کی 108 نیکسٹ کوشن ہے آریو بھارت کہاں سے آئے تھے تو آریو جو بھارت آئے تھے وہ آپ کی مہدیا ایشیا سے آئے تھے یہ بھی آپ نے دھیان رکھ رہا ہے نیکسٹ کوشن ہے چار اپویدوں کے نام بتاؤ تو جو چار اپوید ہے وید ہے چار اور چار ہی اپوید ہے وید کون کون سے ہے رگوید یجر وید سام وید اور ادھر وید اسی طرح سے اپوید بھی ہے اپوید ہے آپ کے آئیور وید ہے دھنر وید ہے ستھاپتیا وید ہے یا اس کو شلیہ شاشتر بھی کہا جاتا ہے اور چوتہ جو ہے آپ کا وہ ہے گاندار وید یہ اس کے ہے اور رچناکار کے اگر اس کے بات کرے تو آئیور وید کے جو رچناکار ہے وہ ہے دھننان تری اور دھنور وید کی ہے وشو مطر گاندھار وید کی ہے بھرت مونی اور شلی شاشتر کی ہے آپ کی وشو مطر یہ بھی آپ نے دھیان رکھنا ہے کس وشے سے ریلیٹڈ ہے تو جو آئیر وید ہے وہ آپ کا چکت سا سے ریلیٹڈ ہے یہ بھی آپ نے دھیان رکھنا ہے اور دھنور وید ہے جو آپ کا وہ یود کلا سے سمبندیت ہے اور جو آپ کا گاندھار وید ہے وہ آپ کا کلا سنگیت سے سمبندیت ہے اور شلی شاشتر بہت پہلے بھی پوچھا گیا ہے پانڈو لپیا کیا ہے یہ ہستنہ لکھے تلیک ہے یہ آپ نے تھیان رکھنا ہے نیکس تابہ بدانک کتنی ہے اور اس کے کتنے نام ہے بدانک شوہی بدانکوی دو کا عرص سمجھنے اور سکتیوں کے صحیح اچارن کے لیے بدانکوی جو ہے وہ رچنا کی گئی تھی کس کے لیے کی گئی تھی بداتی ویدو کے جو ارث ہے اس کو سمجھنے کے لیے اور سکتیوں کا صحیح وچارن کرنے کے لیے ویدانکوں کی رچن کی ویدانک کتنے ہیں یہ چھے ہیں چھے میں آپ کا پہلا ہے شکشہ دوسرا ہے کلب دوسرا ہے بیاکرن چوتا ہے نیرکت پانچوہ ہے چند اور چھٹا ہے جوتش جو ویدانک کا کوششن ہے کہ یہ بار اس طرح سے بھی پوچھا جاتا ہے کہ تین آپشن اس کے ویدانک کے ہوں گے چوتا کوئی اور ہوگا تو پوچھا جائے کہ یہ میں سے کونسا ویدانک نہیں ہے تو یہ آپ نے چھے کے چھے یاد رکھنے ہیں ویدانک نیکس قوشن ہے رگوید میں ندیمت کہا گیا ہے ندیتم کہا گیا ہے سرسواتی کو کہا گیا ہے ندیتم کا یہ سندی ہے ندیتم تو سرسواتی کو ندیتم کہا گیا ہے نیکس قوشن ہے رگویدی کال میں جو ادھکاری ایک بڑی چارہ گاہ پر نیاندرن رکھتا تھا وہ کس سے جانا جاتا تھا تو جو ایک بڑی چارہ گاہ پر نیاندرن رکھتا تھا اسے باجرپتی کہا جاتا تھا نیکس قوشن جو ہے آپ کا مہتمہ جو بھدھ تھے ان سے ریلیٹڈ یہاں پر کچھ ایک قوشن ہے وہ جو پوچھے جاتے ہیں یہاں پر ہم نے ایک ہی قوشن میں اس کو پورا کورپ کرنے کی کوشش کی ہیں تو مہتمہ بھدھ سے ریلیٹڈ اگر سب سے پہلے ان کے جنم کی بات کرے تو پانسو تریسٹھ بی سی میں ان کا جو جنم ہوا تھا کونسے ستھان پر ہوا تھا وہ تھا لنبینی ستھان تھا کہاں پر پڑھتا ہے یہ آپ کا نیپال میں پڑھتا ہے اور جو ان کو گیان کی پرابتی ہوئی تھی وہ اربیلا گیا میں ہوئی تھی بیہار میں تب ان کی جو عمر تھی وہ پینتیس ورش تھی پراثم جو اپدیش دیا انہوں نے یہ بھی کئی پار پوچھ رہا جاتا ہے تو سار رات میں دیا یہ بھی آپ کا یوپی میں پڑھتا ہے مریتیو کب ہوئی چارسو تریسی بیسی میں ہوئی تھی کہاں ہوئی تھی کوشی نگر میں ہوئی تھی یہ بھی آپ کا بیہار میں پڑھتا ہے کوشی نگر پتنی کا نام کیا تھا پتنی کا نام اگر بات کریں تو یہ شوترا ان کی پتنی کا نام تھا اور پتر کا نام بھی بہت بار پوچھا گیا ہے راہل ان کے پتر کا نام تھا اور پتا کا اگر نام پوچھا جائے تو شدو دھن ان کے پتا کا نام تھا اور ماتا کا نام تھا مہا مایا تو یہ ان کے بارے میں پوری یہاں پر بائیوڈاٹا ہو گیا کیا کیا ان سے ریلیٹڈ ہے بودھ کو اور کن کن ناموں سے جانا جاتا تھا یہ بھی اپنے دھیان رکھنا ہے ایک تو گوٹم بودھ کے نام سے انہیں جانا جاتا تھا صدارت کے نام سے انہیں جانا جاتا تھا اور شک یمونی کے نام سے بھی یہ پرکھا تھے تو یہ بھی اپنے دھیان رکھنا ہے نیکسٹ جو ہے وہ آپ کا تری پیٹک پویتر پستکیں ہیں جو آپ کی تری پیٹک پویتر پستکیں ہیں وہ کس دھرم کی ہے بہت دھرم کی ہے یہ آپ نے دھیان اکنا ہے اجات شترو جو ہے وہ کون تھے کس کا پتر تھے تو یہ بھی آپ نے دھیان اکنا ہے جو اجات شترو ہے وہ بھمی سار کا جو پتر تھا جب بھگوان بھد کی مرتی ہوئی تھی تو اس سمیں مغت سمراجیوں کا جو راجہ تھا وہ اجات شترو تھا یہ بھمی سار کا جو ہے وہ بیٹا تھا ٹھیک ہے نیکسٹ question ہے Light of Asia کسے کہتے ہیں Light of Asia کہا جاتا ہے گتم بھد کو یہ بھی آپ نے دھیان اکنا ہے تو یہ تو تھے 20 قوشن جو ہم نے ڈسکس کی اس کے ساتھ ساتھ ہی کچھ اور قوشن بھی ہے جو ہم ڈسکس کریں گے اس میں کچھ انیو مہتو پورن پرشن ہے جس میں آپ کا جیسے ایسی قوشن ہے جیسے آپ کا پنچم وید ففت ویدہ کسے کہا جاتا ہے کس کرنت کو کہا جاتا ہے تو مہا بھارت جو ہے وہ پانچوا وید اسے کہا جاتا ہے کئی بار قوشن پوچھنے آجاتا ہے کہ کون سا وید ہے جو تن تر منتر یا جادو ٹونے سے سمبندیت ہے وہ آپ کا اتھر وید جو ہے وہ اسے سمبندیت ہے جادو ٹونے سے قوشن یہ بھی پوچھا جاتا ہے بہت پار جو بہت دھرم کے دو مکھیوں سمپردائے ہیں ایک ہے آپ کا مہا یان اور دوسرا کون سا ہے دوسرا ہے آپ کا ہین یان یہ یاد رکھنا ہے آپ نے بہت دھرم کے جو دو مکھیوں سمپردائے ہیں وہ ہے مہا یان اور ہین یان ہے کس بھرکش کے nیچے جو ہے قوتم بھد کو گیان کی پراپٹی ہوئی تھی تو یہ بھی آپ نے دھیانک نائے کی جو وہ بھرکشتہ وہ پیپل کا بھرکشتہ صدارت کے جو سہارتی ہے ان کا نام کیا تھا چنہ ان کا نام تھا یہ بھی آپ نے دھیانک نائے ہیں اور بہت دھرم کے جو سنسطحپک ہے وہ کون تھے مہتما بھد کو بہت دھرم کا سنسطحپک کہا جاتا ہے اور بہت دھرم کے تری رتن ہے بہت دھرم کے جو تری رت نکی سے کہا جاتا ہے بدھ دھم اور سنگ کو کوششن پوچھ لیا جاتا ہے جاتک کس کی پویتر پوستکیں ہیں تو یہ بھی آپ نے دھیان رکھ رہا ہے بودھوں کی جو پویتر پوستکیں ہیں جاتک ہیں یہ بھی آپ نے دھیان رکھ رہا ہے لنبنی جو ہے وہ کہاں پہ پڑھتا ہے نیپال میں پڑھتا ہے یہ ہم نے پہلے بھی ڈسکس کر لیا ہے کوششن پوچھ لیا جاتا ہے جو آپ کا چطورت بودھ مہا سبا کا آئیوجن بدھ نے کس آئیو میں گھر چھوڑ دیا تھا یہ بھی پوچھ لیا جاتا ہے تو جب انہیں گھر چھوڑا تھا تو ان کی ماتر آئیو جو ہے وہ 29 ورش تھی اتر پردیش میں جین دھرم اور بہت درم کا ایک پرسید ترت ستل کون سا ہے یوپی کا یہ کوششن پوچھا گیا ہے یہاں پہ کہ اتر پردیش میں جین دھرم اور بہت درم کا ایک پرسید ترت ستل کون سا ہے وہ نام ہے اس کا کوششامبی بھدھ کے جتنے بھی اپدیش تھی ان کی جو بھاشا ہے وہ کیا تھی پالی بھاشا تھی یہ بھی آپ نے دھیانکنا ہے مہا بھارت میں کتنے شلوک ہے پوچھا جا سکتا ہے تو یہ ایک لاکھ شلوک ہے مہا بھارت میں یہ بھی آپ نے دھیانکنا ہے تو اس طرح سے لگ بھگ ہم نے سبھی کوششن جو ہے وہ ڈسکس کر لی ہے جو بھی اس سے ریلیٹر تھے باقی کل ہم ایک نیکسٹ ویڈیو آپ کے لئے لکھے آئیں گے جس میں آپ کا جین دھرم اور باقی جو اگلا ٹاپک ہوگا وہ ہم اس میں ڈسکس کرنے کی کوشش کریں گے جین دھرم کے ساتھ سکندر کا آکرمن یا موریوکال وہ کچھ اس میں ڈسکس کریں گے جو بھی کوششن رہتی ہیں اس کے ریگارڈنگ ٹاپک وائز چلیں گے جس سے کی ایزی بھی رہتا ہے اور جلدی کور اپ ہونے کی اس میں یہ رہتا ہے ہمارا پورا پریاس رہے گا کہ جتنے بھی دن بچتے ہیں آپ جو سلیبس سے ایس سٹی کا ایٹلیسٹ وہ پورا کور اپ کیا جائے اگر آپ انہی ویڈیوز کو دیکھیں گے تو آپ کے جو ایس سٹی میں اچھا سکور کر پائیں گے آپ سکسٹی میں سے لگ بگ آپ کے پچاس پلس کوششن جو ہے وہ ٹھیک ہو جائیں گے اگر آپ انہی ویڈیوز کو دیکھیں گے تو آج کے لئے اتنا ہی ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ تو ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے اور چینل کو سبسکرائب کریں تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لئے بھائیں